اسلام علیکم دوستو جوستو کیسے مزاج ہیں آپ کے دوستو وہ کہا کرتے ہیں نا کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا سنگلاخ چٹانوں سے بھی زیادہ سخت اتھر ہوتے ہیں عمران خان نیازی کو سب سے زیادہ افسوس اس بات کا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کو اس بات کا سب سے زیادہ وہ شاکیہ ہے کہ فوج نے پی ٹی آئی کے بلوائیوں پر فائرنگ کیوں نہ کی انہیں مار کر روکا کیوں نہیں اگرچہ یہ بیانیاں بہت صفاقانہ ہیں لیکن افسوس کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے اس کے ہمدردی عمران خان سے رکھنے والوں نے اسے بہت ہلکا لیا ہے اس بات کو اور آج ناسمجی میں وہ یہی بات ان کی زبان پر ہے جس کا وہ تذکرہ ہر مقام پر ہر محفل میں کر رہے ہیں کہ اگر فوج نے اگر روکنا تھا تو کیوں نہ فائرنگ کی گئی کیوں نہ روکا گیا دراصل یہ بیانیاں عمران خان کے اس منصوبے کو آشکار کرتا ہے کہ عمران خان کو نو مائی کے دن چند انسانی لاشیں درکار تھیں جس پر احتجاج میں اپنی شدت لاسکتا تھا بلکل اسی طرح جس طرح دوہزار چودہ میں مارل ٹاؤن میں چودہ انسانوں کے قتل پر ایک منصوبہ تیار کیا گیا تھا اور اس پر عمل بھی ہوا اور اس پر تحریک پر بھی ایک شدت آئی تھی اور اس پر بہت بڑے دھرنے دیئے بڑے لمبے عرصے کے لیے دھرنہ بھی عمران خان نے دیا تحریک انصاف کا رہنما سابق رہنما آپ تو کہنا چاہئے اس کا فیصل وڑا جس کے پیتر پہ بہت سے انکشافات ہو رہی ہیں اور یہ تمام انکشافات ایک بمپ کی طرح جس طرح وہ شیلنگ ہوتی ہے اس طرح ہو رہی ہے اور پی ٹی آئی پر یہ گر رہے ہیں اور آج کا انکشاف پہ یقیناً خوفناک ہی نہیں بلکہ ایک سازش کو بے نکاب کر دیتا ہے آج جیو پہ اپنی گفتگو کرتے ہوئے شازیب کے ساتھ وہ گفتگو کرتے ہوئے اس نے کہا اور وہ میرے مہمان تھے اور جس وقت ہم رات کو کھانا شانا کھا رہے تھے تو ان کو لیڈرشپ کی طرح سے یہ فون آ رہے تھے کہ آئی ایس آئی ہیڈکورٹرز جو اسلام آباد میں ہیں اس طرف کی ڈیریکشنز میں بھی جانا ہے میں نے ان سے کہا کہ اگر یہ سٹیچویشن ہوئی اور آپ پھر اس گھر میں ہوئے تو میں پہ کوئی چوئیس نہیں ہوگی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس چیز کا نہ حصہ بننا چاہتے ہیں نہ بنیں گے اس نے کہا کہ آٹھ مائی کو پی ٹی آئی کے گیارہ رہنما اس کے گھر پر موجود تھے جنہیں مسلسل ہدایات موصول ہو رہی تھیں کہ آئی ایس آئی کے ہیڈکورٹر پر حملہ کیسے کرنا ہے اور اگلے دن پھر یہ منصوبہ پر عمل کرنا تھا نو میرے کو یہ منصوبہ اس کا دعویٰ ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائر فیض حمید کا برینڈ چائلڈ تھا اور اس پر عمل کرنے کا بلیو پرنٹ بھی اس نے تیار کر رکھا تھا اور اس کے عربابت پاکستان فوج کے حاضر سرویس جنرلز اور برگیڈیرز اور کرنل لیول کے لوگوں تک بھی تھی رواب تھے اور آج بھی ہیں یعنی فاصل ورڈا کا یہ انکشاف ایسا نہیں کہ جسے نظرانداز یارو کر دیا جائے کیونکہ گھر کا بیدی گھر کا ڈھائے جن باتوں اور رازوں کا علم فیصل ورڈا کو ہے جو عمران خان کے بہت قریب تھا اس کی کچن کابینہ کا کابینٹ کا ایک حصہ تھا ممبر تھا اور اس کو بہت قرب حاصل تھا وہ عمران خان کی نس نس سے واقف ہے آج اگرچہ اس نے یہ بھی کہا توشہ خانہ کے حوالے سے اور کچھ معاملات میں اس نے کہا کہ کچھ کروڑ تو عمران خانے کھائیں ہیں لیکن بقایا بندل بانٹ ہوئی ہے اس کے تمام لگوں یہ آنے والے وقت کا ایک آئینہ دار ہے صورتحال کہ اب کیا ہونے والا ہے سوچنی کی بات تو یہ ہے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس پر اتنا بڑا انکشاف اور اس بات کا علم جنرل آسم مرید شاہ صاحب کو بھی کمارڈر انچیف کو ہو چکا ہے کہ کس انداز سے ایک منصوبہ بندی کی گئی تھی اس انداز سے یہ منصوبہ بندی کی ایک سوچے سمجھا ایک منصوبہ مرتب کیا گیا تھا ہدایتکار فوج کے ریٹائر جنرل تھے اور عمل انہوں نے کرنا تھا اور یہ عمران خان اس کا ایک مہرہ تھا مین مہرہ تھا لیکن جو مین کلپٹ ہے اس میں وہ جنرل فیض حمید ہے آج جنرل فیض حمید اگر محفوظ ہے ہمیں تو اس کی ایکٹیوٹی کا سرگرمی کا علم نہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر اس کو کوٹ مارشل نہیں ہوتا تو پھر ان لوگوں کو جو آپ کو نے گرفتار کیا ہے وہ بھی بیکار ہے یہ تو وہ چھوٹے چھوٹے سے مہرے تھے جن لوگوں نے جذبات میں آ کر جناح ہاؤس پر حملہ کیا تاراج کیا لیکن مین جو مجرم ہے میں سمجھتا ہوں جس نے اس کا بلوپرنٹ تیار کیا تھا اس حملے کا اور اس کا منصوبہ ساز جو تھا وہ جنرل فیض حمیر اور کچھ اور لوگ تھے کیونکہ اس کے روابط فوج کے اندر بہت سے عالی فوجی افسران کے ساتھ تھے تو اس بات کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے فیصل وادہ کو اگر اس بات کا علم ہے تو کیا پاکستان کی ایجنسی سوئی ہوئی ہے کہ ان کیوں نہیں علم ہو سکا اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں پوری قوم کو شکر گزار کرنا چاہیے کہ میں کا وہ واقعہ جو آج جس کا ذکر فیصل وادہ بھی انکشاف کر رہا ہے وہ ایک بہت خوفناک منصوبہ تھا ایسا منصوبہ جس نے پاکستان کو تاراج کر کے رکھ دینا تھا اور اس کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دینا تھا اور اس کے علاوہ جو فیصل وادہ نے اور بھی انکشاف کی ہیں اور مسلسل تیز چار دنوں سے وہ کیے جا رہے ہیں یہ بڑی اہمیت کے حامل ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصل وادہ کو بھی اس انکوئری میں رکھا جائے شامل کیا جائے اور اس سے بھی معلومات حاصل کی جائے اب آپ سے اجازت انشاءاللہ اگلے بھی لاغ میں مراکات ہوئی واسلام